اسلام علیکم دوستو اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی وڈیو میں یہ سمجھاؤں گا کہ یہ روبک کیوب اس کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اس کو سالف کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ انسال جس طرح مرضی ہو اس کو اس کے قدر سارے چوز کیسے کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر کیسے لے کے آتے ہیں بہت آسان سا ہے جی دوستو یہ ہے روبک کیوب یہ اس طرح کا ہے اب ہم نے اس کو سالف کرنا ہے سالف کرنے کے نا کچھ رول ہیں ہم نے ان رول کے پر چلنا ہے اگر آپ ان رول پر نہیں چلیں گے تو یہ کبھی بھی سالف نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک کراس بنانا ہوتا ہے آپ کو یہ سبھی ایک پوائنٹ چوز کر لیں کہ آپ نے ریڈ کرنا ہے بلو کرنا ہے ویسے نارملی پیپل وائٹ والا کرتے ہیں ہم نے یہ وائٹ والا چوز کر لینا ہے اور اس کے ایسے ریڈ وائٹ کراس بنانے رہا یہاں پہ بھی white یہاں پہ بھی white یہاں پہ بھی white یہاں پہ بھی white لیکن white cross بناتے وقت یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فرض کر رہی یہاں پہ ہم white لگاتے ہیں میں ایک آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ بے یہ ہم نے white لگا لیا یہاں پہ اگر orang ہے تو یہاں بھی orang ہونا چاہیے ٧ھیک ہے نا white بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ یہaں orange ہے یہاں orange ہو یہاں blue ہے یہاں blue ہو اور اگر یہاں پہ یلو تو ہوتا ہی نہیں ہے ریڈ ہے تو ریڈ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو کریں گے اورنج پہ ایسے وائٹ یہ وائٹ ہو گیا اور یہ اورنج ہو گیا آرائٹ اسی طرح یہاں پہ بلو ہے یہاں پہ بلو لائیں گے اور وائٹ لائیں گے یہ دیکھیں یہ ملکل نیچے ہے اس کو ایسے جس کمانڈ ہے ایزی سا ہے اور اوپر آ گیا یہ دیکھیں وائٹ اور بلو یہ دو لائیںیں ضروری ہیں یہ تیسری کا اس کو نیم گم دیکھنا بھی اس کو لاسپ پہ کریں گے فرسٹ رول یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ وائٹ کراسپ پڑھنا ہے اب یہاں پہ ریڈ ہے ہم نے یہاں پہ ریڈ اور وائٹ لے کے آنا ہے یہ جیسے یہاں پہ اور گرین ہے وائٹ ہے اور گرین ہے لیکن یہ وائٹ جو ہرن ہم نے اس طرف کرنا ہے اور گرین کو اس طرف کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اس کو ہم پہلے نیچے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جب ہم نیچے لے کے جائیں گے تو پھر نیچے والے کو ایسے گھمائیں گے اس کے سامنے یہ گرین گرین ہو گیا اور یہ وائٹ والا ہے اس کو جو نیچے لے کے تھے اس کو ہم واپس اوپر لے جائیں گے تاکہ یہ ہمارا خراب نہ ہو اور اس کو گرین والے کو گھمائے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارا وائٹ وائٹ ہو گیا گرین وائٹ اورنج بلو اور یہ رہ گیا ریڈ اور یہ ریڈ چیز سامنی ہے سیمپل اس کو اوپر کر دیا یہ لے جی ہمارا وائٹ کراس بن گیا اب اس کے بعد باری ہے یہ سارے کلر بھی آپ دیکھ لیں اورنج بلو ریڈ اور گرین اس کے بعد باری ہے ان کونوں کی سیکنڈ ان کونوں کو وائٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے بڑا ایسی سا کام ہے کوشش کرنی ہے جو سامنے ہو سب سے ڈانڈ والی لائن پہ ہو اس کا وائٹ ہو اور یہ بلو ہے اگر یہ وائٹ آئی بلو ہے تو اس کو بلو کے ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ بلو بلو کے ساتھ ہو گیا اب وائٹ کو اپنے اپنے فیس کی طرف کر لینا ہے تو اس کو ہم نے لگانا ہے اس کو لے کے جانا ہے ادھر اوپر اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو اس کو اوپر لے کے جانے کے لیے ہم پہلے اس کو اس طرف کر لیں گے تاکہ جب میں اس کو نیچے لے کے آئے تو پھر یہ اپنی جگہ پہ آجے اور ایسے اوپر سمجھ لگی دوستو نہیں لگی کوئی بات نہیں میں دوبارہ سمجھاتا ہوں ابھی ہمارے سامنے پھر وائٹ کوئی بھی نہیں آئی یہ ہے وائٹ لیکن یہ نیچے ہے اس کو ہم اوپر کیسے کریں گے وائٹ کو اس کو اس کے نیچے لے گا اور جو خراب ہے تو اس کو ایسے نیچے کرو وان ٹو دو دفعہ گماؤ اور اس کا سامنے آ جائے گا یہ اس کا سامنے آ گیا اس طرف ریڈ ہے ہم اس کو ریڈ کی طرف لے کر جائیں گے اب وائٹ کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کو ایسے پہلے سیو کریں گے تاکہ یہ اس جگہ پھوپر لے گا اس کو نیچے لے کے آئے تو یہ پیچھے نہ چل جائے اس لئے اس کو ہم اس طرف کریں گے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور اس کو واپس اسی جگہ لے جائیں گے اور پھر اس کو اوپر کر دیں گے یہ بھی کنہ ٹھیک ہو گیا اب یہ تیسرا آ گیا نیچے یہ جس طرف گرین ہے تو ہم اس کو گرین کے پاس لے کے جائیں گے یہ گرین کے پاس آگیا ایسے اب وائٹ کو ہمزم سم لے رکھیں گے وہی سیم طریقہ اس کو اس طرف سیم کریں گے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس کو واپس کریں گے اس کو اوپر کریں گے اور یہ ہمارے چاروں کمپلیٹ ہو گئے اسی سٹیپ ہے اوپر والی لائن بھی کمپلیٹ ہوگی ساری ٹھیک ہے اور یہ وائٹ بھی ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کونے یہ کونے کیسے کرنا یہ کونے انہیں کونوں کی طرح ہی ہیں یہاں پہ ہیں چار کونے ہم نے یہ نیچے پڑے ہوئے جو کونے ہیں نا ان کو ان کی جگہ پہ لگانا ہے صحیح آرڈر میں کرنا ہے اس کو جیسے یہ دیکھیں گے یہ ہے تو اس پہ اورنج اورنج لیکن یہاں پہ بلو ہونا چاہیے تھا یہ گل جگہ پہ ہے اس کو ہم اس کی صحیح جگہ پہ لے کے جائیں گے کیسے لے کے جائیں گے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے ڈوننا ہے کہ کون سے ہیں یہ گرین اور ریڈ ہے ٹھیک ہے اس گرین کو ہم گرین کے پاس لے کے جائیں گے گرین کے پاس آ گیا سیمپسا طریقہ یہ بھی اور یہ ریڈ ریڈ اس طرف آئے گا ہم نے یہ گرین اس کے ساتھ ہو گیا یہ ریڈ اس طرف جانا ہے تو ہم نے اس کو اس طرف لگانا ہے تو وہی طریقہ کریں گے کہ ہم اس کو سیف کر لیں گے اس طرف تاکہ جب میں اس کو نیچے لے کے آئے تو یہ اس طرف ہو اور پھر واپس لے آئیں گے یہ ہم نیچے لے کے آئے اس کو ہم واپس لے گے ہم نے اس کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں ہمارا یہ بلا خراب ہو گیا آپ نے گبرانہ نہیں اس کو وہی سیم رول کرنا ہے کہ اس کو اوپر لے کے جانے نہیں کیسے جیسے پہلے کیا تھا ہم نے اس کو ہم اس طرف سیپ کریں گے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ کونہ بھی ٹھیک ہو گیا ریڈ اور گرین بھی یہاں پہ آ گیا ہم نے چاروں کونے ایسی کونے دو دو رولز یوز ہوں گے سب کونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم دوسرا رونڈیں گے کوئی یہ جو یلو والے ہیں یہ تو اوپر آئیں گے نہیں یہ یلو والے تو نیچے ہوں گے یہ لو کے بارے میں اپنے نہیں سوچنا یہ بھی یلو والے یہ بھی نیچے لے گا اب یہ خراب ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے یہ بھی خراب ہے اس کو الٹا ہے اس کو صدہ کرنا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے اب سارے اوپر ہیں لیکن کو اپنی اپنی جگہ پہ کرنا ہے وہی رول وی لو سو کا جو پہلے کیا ہے اس کی جگہ ہم کو فیک والا یہاں پر پھینکے گئے اور یہ صحیح نیچے آگیا پھر اس کو واپس اوپر کریں گے اس کو ہم اس کا طرف سیو کر لیں گے اس کو نیچے لے کے آن گے سم رول پھر اس کو واپس کریں گے اس کو اوپر کر دیں گے اور وہ اسیم اوپر لے کے ر�نے اس کو ادھر کا کیا یہ دیکھیں یہ اوپر آ گیا اور یہاں پہ اب خراب آ گیا اب ام نے ہمارا سریح ہے وہ نیچے آگیا ہے دیکھیں یہ نیچے آگیا ہے اب ہم اس کو اورن پہ لے کے لیں گے اور اور گرین ہے یہ گرین کی طرف جانا ہے تو ہم نے اس کو سیف کرنا ہے لیفٹ اگر اس نے ادھر لگنا ہے تو اس کو اپوسے سائٹ پہ گمائنا ہے لیفٹ اس کو نیچے لے کے آئے اس کو ایسے کیا پھر اس کو اوپر لے کے وہ ہی سیم رول پہلے والا وائٹ وہ اسے سیف کیا اس سے اور اس کو اور یہ صحیح ہو گیا یہ دیکھیں مرا یہ کونہ بھی ٹھیک ہو گیا اب ایک اور کارنر یہ دیکھیں بلو اور اورنج اس کو بلو کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور دوستو یہ اورنج ہے ہم نے اس کو ادھر لے کے آنا ہے وہی سیم رول اس کو ہم نے الٹا گما دینا ہے اس کو پھر نیچے لے کے آئیں گے اس کو جو الٹا گمایا تو اس کو سیدھا کریں گے جو نیچے لے کے آئے تھے اس کو اوپر کریں گے اور یہ وہی طریقہ پہلے والا اس کو اوپر کرنا ہے تو اس کو سیپ کریں گے اس کو نیچے لے گا ہوں گے جو سیپ کیا تھا اس کو واپس کریں گے اوپر کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ٹھیک ہو گیا اورنج اور بلو اب یہ رہ گیا لاسٹ والا لیکن یہ ہے سی جگہ پہ لیکن یہ الٹا ہے وہی سیم رول کریں گے ہم یہاں پہ کوئی خراب پھینکے گے تاکہ یہ نیچے ہے پھر اس کو سیدھا کر کے اوپر پھینکے دیں اس کو نیچے کیا اس سے رول وہی ہے سیم اور یہ ہمارا اوپر جلا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ خراب آگیا اب ہم جو نیچے آیا ہے صحیح والا اس کو ڈونڈیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم ریڈ پہ لے کے آئیں گے یہ ریڈ اور بلو پہ جڑنا ہے تو ہم اس کو الٹا گمائیں گے تاکہ یہ سیف ہو جائے اس کو نیچے کریں گے اس کو واپس کریں گے اس کو اوپر کر دیں گے یہ جو ہمارا کونہ خراب ہوا ہے اس کو پہلے رول کے مطابق ہم صحیح کریں گے ایسے اور یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری دو لائنگ کمپلیٹ ہوگی دوستو مجھے مید آپ کو اس میں لگ گئی ہوگی اب یہ دو لائنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد تیسرا کام کیا ہے ہم نے نیچے جیلو کراس بنایا جس طرح ہم نے اوپر وائیڈ کراس بنایا تھا وائیڈ کراس کی طرح ویسے بنایا لیکن اس کا یہ خیال رکھنے کی ضرورت اگر یہاں پہ اگر بلو ہے یہاں پہ بلو جسٹ وائیڈ کراس وائیڈ کراس بنانے کے سٹارٹ پوائنٹ یہ روح لیکی ہے بس آپ نے تھوڑا سی ترتیب کا خیال رکھنا ہے یہ اگر ایسے بنا ہوا ہے ہافٹی رائٹ سائیڈ کو تو اس کو نیچے یہ جو سیدھا نیچے ہے اس کو ہم نے اپنی طرف رکھنا ہے اور اس کو یہ جو سامنے فرنٹ آل ہے اس کو ایک دفعہ اس طرف کمانا ہے رائٹ نیچے والے کو اوپر پھر اوپر کو لیفٹ پھر جو نیچے کیا تھا اس کو واپس اور جو لیفٹ کیا تھا اس کو واپس اور پھر اس کو ایسے اب یہ لائن بن گئی سیدھی یہ لائن ہم نے ایسے رکھنی ہے پھر وہی سیم رول ٹھیک ہے ایک دفعہ رائٹ اوپر لیفٹ واپس اس کو بھی واپس اور اس کو بھی واپس مجھے میتا کو سمیں لگ گئی ہوگی یہ طریقہ بار بار کریں تک آپ کو یاد ہو دیں یہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو ایسی رہے گا یہ اب کراس بن گیا ہے ہمارا یلو والا کراس بن گیا ہے اب یلو والا کراس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ والے پوائنٹ ملانے ہیں پہلے میں وائٹ میں تو ہم نے ساتھ ہی ملانے تھے اس کے یلو کراس بنانے کے بعد ملاتے ہیں یہ والے پوائنٹ جیسے یہ بلو بلو مل رہا ہے آپ نے گھماک دیکھنا نارملی دو پوائنٹ تو ملدی رہتے ہیں دیکھئے گرین اور اورنج مل رہا ہے اور یہ دونوں خراب ہیں ہم نے اس کو اس طرح لینا ہے اس طرح لینا ہے اس طرح رول وہی ہے بڑا عزی سا ہے جو ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کا گرین ٹھیک ہے اس کو پیچھے رکھ لینا ہے اپنے اور یہ جو اورنج ٹھیک ہے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ دو جو ٹھیک ہے کا پیچھے ایک کو لیفٹ اور یہ اس کو ایسے کرنا ہے اپنے رائٹ جو خراب ہے زیادہ کیا ہے ایک دفعہ اوپر کرنا ہے اوپا واقعا دو دفعہ گمرنا ہے ایک دو پھر جو اوپ پر کیا تھا اس کو واپس لیانا نیچے اس کو تیسری زیادہ گوٹنا ہے پھر جو نیچے کیا تھا اس کو اوپر کر دینے واپس ٹھیک ہے اس کو چوتھی دفعہ مانا ہے اور یہ تینوں جب وائٹ ہو جائیں گے اس کو ریچے کرنا ہے تو ہمارا ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا یہ بلو بلو ہو گیا ریڈ ریڈ ہو گیا گرین ہو گیا اورنج ہو گیا ہمارا یہ کراس بھی ٹھیک ہے باقی سب بھی ٹھیک ہے یہ کلر بھی ٹھیک ہو گئے اب یہ کونے اب کونوں کا کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ان کونوں کو اپنی جگہ پہ لے کے آنا ہے ٹیڑے میرے ہو کوئی بات نہیں جیسا یہ دیکھیں یہ بلو بلو ہے لیکن یہاں پہ اورنج کلر ہونا چاہیے تھا کہیں بھی ہوتا ہورنج یہ تیڑہ میڑا ہوتا کوئی بات نہیں اور یہ اس کو اور جگہ لے کے جائیں گے یہ بھی اورنجا یہ بھی راگ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے یہ گرین کے وائر君ھ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے والا لاسٹ عمل ہوتا ہے اس کو ہمم میں بتکن ہوں گا اب یہ تین ہمارے خراب ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کو صحیح کرنے کا ایک رولہ جس وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ والا یہاں چلے جائے گا یہ والا یہاں چلے جائے گا یہ والا یہاں آ جائے گا جب تک آپ اکسید نہیں ہوں گے لیں آپ نے یہی عمل کرتے رہنا ہے کرنا کیا ہے جو صحیح ہے اس کو رائٹ فرنٹ پر رکھ لینا ہے یہ ہمارا ٹھیک جگہ پہ ہے اس کو ہم نے رائٹ اور فرنٹ پر اس کو اوپر کرنا ہے لیفٹ والے کو اوپر والے کو ایسے کرنا ہے لیفٹ پھر پیچھے والے کو اوپر کرنا ہے پھر اوپر والے کو واپس کر دینا ہے اس کو نیچے لے آنا ہے اور پھر اس کو واپس کر دینا ہے پھر اس کو بھی نیچے لے آنا ہے اور یہ ہمارے وہ یہ تو پہلے ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک بھی نہیں ہوا ایک دفعہ پھر کریں گے باقی بھی ٹھیک جب یہ ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہو جائیں گے ایک دفعہ پھر اوپر لیفٹ اوپر رائٹ نیچے لیفٹ نیچے رائٹ یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے ٹھیک تھا یہ بھی ہمارا ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہمارا ٹھیک جگہ پہ آگیا لیکن اس کی یہ الٹا ہے لیکن ہے جگہ ٹھیک صحیح ہے بلو اورنج یہ بھی ہے الٹا لیکن اب اپنے یہ دونوں سیدھے کرنے باقی تقریباً سیدھے ہو گئے ہیں ان کو سیدھے کرنا کا ذریعہ کیا ہے جو آپ کے صحیح ہے اس کو پیچھے رکھ لینا اپنے خراب کو اس سم سامنے لے آنا ہے یہ بڑا آسان سا رول ہے نیچے کیا لیفٹ کیا پھر اوپر کیا پھر رائٹ کر دیا یہ اپنے عمل کرتے رہنا ہے جب تک یہ یہاں پہ یہ لون آ جائے نیچے کیا لیفٹ کیا اوپر کیا رائٹ کر دیا نیچے کیا لیفٹ کیا اوپر کیا رائٹ کر دیا نیچے کیا لیفٹ کیا یہ دیکھے تین ہوگا نا پھر ہم اس کو اوپر کریں گے اوپر کرنے کے بعد جو لیفٹ کیا تھا اس کو رائٹ کر دیں گے یہ آپ کا خراب ہوگیا آپ نے اس کو دیکھے گھبرانہ نہیں ہے سارا خراب ہوگیا اس کو ٹینشن نہیں لینی جب یہ لاسٹ والا ٹھیک ہوگا نا اس کو ہم نے لاسٹ والے کو گھما کے اسی جگہ پہ لینا ہے جہاں پہ یہ کر رہے تھے ٹھیک ہے باقی تین پورے ہوگے اب اس کو وہی عمل کرنا نے نیچے کیا نیچے کیا لیفٹ کیا اوپر کیا لپس گار دیا نیچے لیفٹ اوپر یہ مارا ٹھیک ہو گیا سارا یہ دیکھیں سارا کا پلیٹ ہو گیا یل ہو گئے بلو ہو گئے وائٹ ہو گئے گرین ہو گئے تو دوستو یہ والے ایزی سٹیپس ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے بار بار اور بار بار ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ ایک آدھے گینڈے میں سیکھ جائیں گے اتنا مشکل کام نہیں ہے اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ تیز ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ بسند آیا ہوگا مجھے کمنٹ میں لکھے بتانا کہ آپ نے کتنی دیر میں یہ سیکھایا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ موسیقی